بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ مولان العظیم چھبیسویں پارے میں سورة الاحقاف ہے اور سورة الاحقاف یہ حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی آخری اور ساتھویں سورت ہے اور اس سورة مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ اس دنیا میں ہر انسان زندگی گزارنے کے لیے تعریمات الاحیہ کا محتاج ہے اس جہان میں ہر آدمی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے احکام کا اور تعریمات الاحیہ کا اور وحی کا محتاج ہے اور اس پر تمام کے تمام انبیاء گواہ ہیں اور اس پر تمام کی تمام آسمانی کتب شاہد اور گواہ ہیں کہ اس دنیا میں انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالی کا نظام دیا ہوا نظام شریعت کو وہ زندگی میں سامنے رکھ کر نہ چلے اس دنیا میں وہ زندگی نہیں گزار سکتا اور اس پر تمام انبیاء کا اتفاق اور تمام آسمانی کتب کا اتفاق ذکر فرمایا اور انسان تو کیا یہاں تک کہ جنات بھی اس بات پر گواہ ہیں اور آگاہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آکے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے جا کے اپنی قوم کو سمجھایا یا قومنا عجیبو داعی اللہ اے ہماری قوم اس داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو سن لو اور اس پر ایمان لے آو اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا یہ ایک جن تقریر کر رہا ہے جاکہ اپنے جنوں کے سامنے اور یوں کہہ رہا ہے اللہ تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کرے گا اور سنو ومن لا یجیب داعی اللہ جس نے اللہ کے داعی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروین نہ کی وہ اللہ کو کہیں بھی نہیں ہرا سکتا وہ مت سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر لے گا نہ زمین میں نہ آسمان میں اور پھر اسی طرح سے سورہ مبارکہ میں ایک اور مضمون سمجھایا فرما بردار اولاد کی کے لیے یعنی ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے کس طرح سے دعا کریں بڑی پیاری دعا ہے وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ مِوَارِ دَيْهِ اِحْسَانَ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے خاص طور پر ماں کے ساتھ ماں نے اس کو مشقت در مشقت اٹھایا ہے تین مشقتیں ماں نے اکیلے برداشت کی ہیں وہ ایک حمل کی مشقت جننے کی مشقت دودھ پلانے کی مشقت یہ تین مشقتیں ماں اکیلے اٹھاتی ہے قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِ یوں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَ اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق اتا فرما جن اعمال سے تُو راضی ہو وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اے اللہ میری اولادوں کو بھی اچھا کر دے یہ ایک آدمی دعا کرتا ہے اس دعا میں ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے اِنِّي تُبْتُ الَئِكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اے اللہ ہمیں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں فرما اُلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُ اللہ ان کے اچھے اعمال کو قبول کرتا ہے یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے اچھے اعمال کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے ایک شخص آئے اے اللہ کے رسول میں سے گناہ ہو گیا آپ نے پوچھا آپ کی ماں زندہ ہیں انہوں نے کہا نہیں ماں زندہ نہیں ہے آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہیں کہا جی خالہ زندہ ہیں آپ نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ جا کے نیکی کرو تو پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ وہ نیک اعمال ہیں جن نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ پاک دنیا میں انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللذین کفروا صد عن سبیر اللہ اضل اعمالہم سورة محمد ہے یہ مدنی صورت ہے اس میں مومن اور کافر دونوں کی زندگی کا تقابل کرایا گیا کہ اس دنیا میں مومن کیسے زندگی گزارتا ہے اور کافر کس طرح سے زندگی گزارتا ہے اور مومن کی زندگی اللہ کے نزدیک پسندیدہ زندگی ہے اور کافر کی زندگی اس دنیا میں جس طرح سے وہ گزارتا ہے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز سے عاری ہو کر الہدہ ہو کر تمیز کیے بغیر زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مبغوظ ترین ناپسندیدہ ترین زندگی ہے جب دنیا میں ان کے اعمال کا تقابل کرایا گیا تو اسی کے حساب سے اللہ پاک آخرت میں بھی پھر جزا عطا کرے گا اہل ایمان کے لیے جنت کے وعدیں ہیں اور ہر ایمان والے کو اللہ پاک جنتیں عطا کرے گا اور کافروں اور نافرمانوں کے لیے سخت سزائیں سنائی گئی اور ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر تحریز علی القتال والجہاد یعنی قتال اور جہاد پر بھی اُبھارنے اور منافقوں کے کچھ احوال بھی ساتھ ذکر ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا یہ سورة الفتحہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کو بہت بڑی فتح کی اطلاع اور نوید اور خوشخبری سنائی گئی اور اسلام کا غلبہ بتایا گیا اور فرمایا کہ بڑے بڑے غنائم آپ کو حاصل ہوں گے بڑی بڑی مالِ غنیمتیں اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا اور کچھ منافقوں کے احوال بھی سنائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر ہر وقت بیعد کی اور اہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو ہمیں وقت پورا کرنے کے لیے تیار اور کھڑے رہتے تھے ان کے فضائل کو ذکر فرمایا اللہ پاک ایسوں سے راضی ہو گیا اس کے بعد سورہ حجرات ہے اور سورہ حجرات یہ بھی مدنی صورت ہے اس میں اسلامی ریاست کے مستحکم اصول ذکر کیے گئے اور اگر یہ اسلامی ریاست میں نہیں قائم ہو سکتے تو اپنے گھر کے اندر ہم ان اصولوں کو تو قائم کریں یہ بہت خوبصورت اصول ہیں یہ لکھے ہوئے ہوں اور اگر دیوار پر ہم لکھ کر لگائیں اور روزانہ ہم انہوں دیکھیں ان کا مطالعہ کریں اس صورت کا مطالعہ کریں اور پھر ان اصولوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ اصول کافی ہے نمبر ایک لا تقدم بین یدی اللہ ورسول اللہ اور اس کی رسول کی حکم کے سامنے اپنی رائے کو مطلع کی آیا کرو یہ سب سے پہلا بنیادی مستحکم اور مضبوط ترین اسلامی ریاست کا اصول ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر ارباب اقتدار اصحاب مال فلان 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 ہر ایک کی خواہش ہر ایک کی چاہت ہوگی لیکن تمہیں سب سے پہلے اللہ اور اس کی رسول کی حکم کو مقدم کرنے اس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو مت ترجی دو معاشرے کو مت ترجی دو لوگوں کے کہنوں کو مت ترجی دو اپنے نفس کی خواہشات کو مت ترجی دو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی پیرویز سب سے اول چیز ہے نمبر دو لَا تَرْفَعُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ نَبِي نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو یہ فضائل سمجھائے عاداب سمجھائے اہلِ علم کے آداب سمجھائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اس وقت یہ عدب آپ کی ذات گرامی سے متعلق تھا اور اب اگر کوئی آدمی روزہ رسول پر جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے اب وہاں کوئی جاتا ہے تو روزے پر بھی اس کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے آہستہ اور لیکن اب کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اہلِ علم کی جہاں سے آپ کو علم آتا ہے جن ذرائع سے آپ کو علم آتا ہے ان کا عدب کرو دوسرا اصول عدب سمجھایا نمبر تین وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ان کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کر عدب سے نام لو اور نمبر چار اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص خبر لے کے آتا ہے خبر کی تحقیق کیا کرو بلا تحقیق خبر پر عمل کرنے سے کہیں نقصان اٹھا ہوگے ایسا نہ ہو کہ تم کسی پر چڑھائی کر دو اور پھر بعد میں تمہیں شرمندگی ہو اور نمبر پانچ تمہیں سمجھنا چاہیے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تمہارے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسوہ حسنہ اور رسول کی زندگی موجود ہے تم اختلافات میں زندگی کے معاملات میں اپنے نبی کی پیروی کرو اس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ قرار دو اور یاد رکھنا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَعِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ یا اللہ سے مانگا کرو اللہ ایمان کو تمہارے دل میں محبوب بنا دے مزین کر دے اللہ پاک تمہارے نزدیک کفر کو فسق اور فجور کو اور عسیان کو تمہارے دلوں کے اندر نفرت ان چیزوں کی گناہوں کی نفرت ڈال دے اور جس شخص میں یہ خصوصیات ہیں اولائیکم الراشدون یہ رشد ہے کیا کیا دل میں ایمان محبوب ہو جائے ظاہری آزا پر ایمان سج جائے اسلام سج جائے زندگی اسلام کے مطابق ہو معاشرتی زندگی معاملات کی زندگی لیندین شادی بیعہ غمی خوشی ساری زندگی اسلام کے مطابق ہو اور دل کے اندر بھی ایمان راسخ ہو اور کفر اور فسق اور فجور اور نافرمانی ان تمام چیزوں کی دل کے اندر نفرت موجود ہو جن لوگوں میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی یہ کون ہیں اولائیکم الراشدون یہ ہدایت کی آفتہ ہے یہ رشد ہے اور یہ رشد وہ خوبی ہے جس کے متعلق سورة الانبیاء میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا ہے ابراہیم کو یہ خوبیاں عطا کی ہیں تو یہ خوبیاں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے تو اسلامی ریاست کے اصول کی بات چل رہی تھی چھٹا اصول سمجھایا اگر مسلمان دو آپس میں لڑ جائیں دو گروہ آپس میں لڑ جائیں دو فرد آپس میں لڑ جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے ان کے درمیان میں اصلاح کرانا سلح کرانا تمہاری ذمہ داری ہے کبھی یہ مت سوچا کرو کہ میرا کیا کام ہے وہ لڑے لڑے اور مرے میرا اس سے کیا غرض ہے نہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم جانتے ہو تمہارے اقربہ میں اعزہ میں رشتہ داروں میں وہ دو آدمی ناراض ہیں کیا آپ نے صلح کے لیے کوشش کیے اگر آپ نے صلح کے لیے کوشش نہیں کی ہے تو آپ نے اللہ کا یہ حکم چھوڑا ہے اور توڑا ہے آپ نمازی بھی ہیں تحجت گزار بھی ہیں آپ روزہ دار بھی ہیں آپ جناب قیام اللیل بھی کرتے ہیں آپ لیلد القدر کا قیام بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کا فریضہ آپ نے نہیں پھولا کیا گیا تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے گرد و نواہ میں اگر کوئی ناراض ہیں تو ان راتوں میں مقدس راتوں میں ہمیں جا کے صلح کرانی چاہیے اور یہ بہت عظیم ترین عمل ہے اور ساتھوہ اصول سمجھایا کہ اگر صلح کرتے ہو تو پھر صلح میں عدل و انصاف یہ نہیں کہ ایک کی طرف داری کرو دوسرے کی طرف داری کرو دوسرے پر تم ظلم تھومپو یہ نہیں اعتدال سے انصاف کے ساتھ کام کرو اور نمبر آٹھ آٹھمہ اصول یہ سمجھایا لا يسخر قوم یہ اختلافات کیوں آتے ہیں معاشرے میں اب وہ اسباب گنوائے ان اسباب کی وجہ سے معاشرے میں اختلاف آتے ہیں چاہو تو اس کو آگے آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ اصول ذکر کرو اور چاہیں تو آپ اس کو چھے الگ اصول بتائیں کہ وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں کیا ہیں نمبر ایک لا يسخر قوم من قوم کوئی کسی کا سخریہ نہ کرے کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے نہ مرد مرد کا نہ عورت عورت کا عورت مرد کا مزاق اڑائے اس کو تو یہ ذکر ہی نہیں کیا پتہ چلا کہ عورت کا تو کام ہی نہیں ہے مرد کے ساتھ مزاق کرنا یہاں کہا کوئی مردوں کی جماعت مردوں کی جماعت کا مزاق نہ اڑائے اور کوئی عورتوں کی جماعت عورتوں کی جماعت کا مزاق نہ اڑائے یہ الگ الگ کیوں ذکر کیا یہ اس لیے ذکر کیا کہ عورت کا کام ہی نہیں ہے مردوں کی مجلس میں جانا اور ولا تلمزو انفسکم اور فرمایا ایک دوسرے کو تعانے نہ دیا کرو ولا تنابزو بالالقاب نمبر تین ایک دوسرے کو برے نام سے مت یاد کرو اور نمبر چار اجتنیبو کثیرم من الضن بدگمانی سے بچا کرو اور نمبر پانچ ولا تجسسو توہ میں نہ پڑو کسی کی توہ میں مت پڑو توہ میں پڑھ کے اس کے عیوب تلاش کرتے وہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی مسلمان کے ٹوہ میں پڑھتا ہے اللہ گر بیٹھے اس کو رسوا کرتا ہے اللہ اس کی ٹوہ میں پڑھ جاتا ہے اور اللہ پھر گر بیٹھے اس کو رسوا کرتا ہے اور نمبر چھے انسان جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو اس بدگمانی کو پکا کرنے کے لیے ٹوہ میں پڑھتا ہے عیب تلاش کرتا ہے اور جب عیب مل گئے تو اب عیب زبان پر لیاتا ہے اسی کا نام غیبت ہے اور غیبت کرنا کتنا بدترین جرم اشد منہ زنا کہا گیا زنا سبھی بدترین جرم ہے اور جس کو قرآن میں کہا گیا اپنے حقیقی بھائی کا گوشت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ کتنا بدترین جرم ہے دو اشخاص کو آپ نے دیکھا کہ ان کی زبان سے کسی کی غیبت ہو رہی تھی آپ اس وقت تو نہیں بولے آگے چل کے آپ نے دیکھا ایک مرہ ہوا گدہ پڑا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دون اشخاص کو بولایا کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت انداز تھا سمجھانے کا آپ نے فرمایا جاؤ اس گدے سے گوشت کا کٹ کے کھالو لیکن رسول کیسے یہ تو حرام ہے بدبوت تعفن اور اس کو جانور نوچ رہے ہیں تو حرام ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے پہلے کیا ہے مسلمان بھائی کی غیبت کیا وہ بھی تو حرام ہے وہ بھی تو حرام ہے اور آپ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا میراج کی رات میں کہ یہ اپنے جبڑوں کو چیر رہے ہیں وہ لوگ ناخن بڑے بڑے لوہے کے ناخنوں سے کٹ رہے ہیں چھیل رہے ہیں اپنے چیروں کو کون ہیں یہ لوگ کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں مسلمانوں کی عزتوں پر حملے کرنے والے تو ان جرائم سے اپنے معاشرے کو پاک کرو یہ چیزیں وہ ہیں جو اسلامی معاشرے کے بڑے بنیادی اصول ہیں اور میں ارز کر رہا ہوں کہ معاشرے میں قائم نہ ہو سکے تو گھر میں تو ان اصولوں کو قائم کرو کس بنیاد پر تم دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو مال کی بنیاد پر حسن کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر سب کو اللہ پاک نے ایک ہی جگہ سے پیدا کیا ہے سب کی سب آدم کی اولاد ہیں ذکر و انسا ایک مرد عورت سے سب پیدا ہوئے ہوئے ہو قبائل کی تقسیم اللہ نے اس لئے کی طاقت میں پہچان رہے اور اللہ کے ہاں بلند مقام اس کا ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے تو تقوی اپنے اندر پیدا کرو تو بلند مقام تم پاؤگے تو ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے اپنے گھر سے آئیے ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ سورد الحجرات کے مبارک اصول ہم اپنے گھر کے اندر نافذ کرتے ہیں اپنی زندگی میں ہم نافذ کرتے ہیں اس کے بعد سورہ قاف ہے اور اس میں قیامت اور قیامت کے بعد والے تمام احوال اور اس قدر قیامت کے بعد کی ہولناکیوں کو اور قیامت کے قیام کو اور قیامت پر دلائل کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا قیامت کی ہولناکیوں کو بھی اور اسی طرح سے نفخہ ثانیہ دوبارہ جب سور پھونکی جائے گی اور سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہ مناظر ہیں اور اس کے بعد صورت الزاریات ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں قسمیں کھا کر یہ کہا کہ جزا اور سزا کا دن مقدر ہے اس سے اس سے کسی کو فرار نہیں ہے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہونے والا ہے وہ سچ ہے یقینا جزا کا دن فیصلے کا دن آنے والا ہے اس دن کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لو اللہ پاک ہم سب کے لئے سمجھنا عمل کرنا